السلام علیکم دوستو کیا حال ہے خریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے امید خیر خریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ سے میں آج مخاطب ہو رہا ہوں تو صورتحال یہ ہے کہ سیاسی جیسے کہ آپ کے پتہ ہے کہ شباز شریف صاحب آگے ہیں اور وہ اپنے حساب سے کر رہے ہیں اور آئے دن جو ہے وہ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے کیا کہا ہے یہ میں آپ کو اہم خبر بتا رہا ہوں شباز شریف کی حوالے سے تو بات یہ ہوئی ہے کہ جناب روز یہ اخبارات میں یہ وہ دیکھتے ہیں حکومتی لوگ جو ہے نا کہ مریم کے اختلاف ہو گیا شباز کا ہو گیا اور یہ ہو گیا شاید خاکان عباسی کے پیچھے کل کے پڑے ہوئے کہ اس نے جناب جو شباز شریف نے بیان دیا تھا پی پی کو لانے کا کہ آپ آجائیں پی ڈی ایم میں شاید خاکان عباسی نے کہا جی اس کے دروازے بند ہیں ٹھیک ہے ایسی باتیں آپ سن رہے ہیں نا سارا میڈیا اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ میم سے شین نکلے گی اور شین سے میم نکلے گی یہی باتیں ہو رہی ہیں نا تو یہ آپ کل میں نے ایک رات کو بنایا تھا میں حران ہو گیا کہ یہ جتنے یوٹیوب چینل والے ہیں اور ٹی وی والے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب دیکھیں مریم نواز کے مو پہ تھپڑ پڑ گیا اور اس نے منع کیا جناب کہ چودری نصار سے کوئی نہ ملے اور ایاز صادق نے جو ہے نا ان کی دعوت کر دی اور یہ ہوا اور وہ ہوا ٹھیک ہے جبکہ وہ بعد میں نکلا یہ نکلا کہ جناب یہ بالکل دعوت والی بات جھوٹ ہے اور کوئی ایسی بات ایاز صادق کی ملاقات ہی نہیں ہوئی وہ لاہور میں تھے ہی نہیں ٹھیک ہے اس طرح کے جھوٹے پروپیگنڈے یہ کر رہے ہیں یہ سارے جو پی ٹی آئی والے ہیں اور ان کے جو چینل والے ہیں یہ وہ سارے کر رہے ہیں تازہ ترین آپ کو خبر یہ میں دے رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے فوری طور پہ شباز شریف صاحب کو ٹیلی فون کیا ہے کہ جناب علی آپ کا جو سارا کچھ یہ کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے حوالے سے سارا تو اس میں آپ نے وہی بیانیاں اپنانا ہے جو بیانیاں نواز شریف میرا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہی بیانیاں ہو عوام میں یہی خبر جائے کہ جناب یہ سارا کچھ کوئی گروپنگ نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ نے سب کو آن بورڈ لے کے چلنا ہے اور پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ کوئی جو بھی اکثریت فیصلہ کر گی اس کو کرو شباز شریف صاحب نے کل مریم نواز صاحبہ کو فون کیا تھا اور آج انہوں نے یہ فون کیا ہے شباز شریف صاحب کو اور ان کو ڈانٹے سمجھایا ہے کہ خبردار ایسی کوئی باتیں اندہ نہ نکلے کہ آپ دونوں کا موقف ایک نہیں ہے انہوں نے اتنی سخت وارننگ دیئے میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنی سخت وارننگ دیئے کہ وہ اب میں کہہ دوں کہ وہ شباز شریف صاحب کو اس عوضے سے فارغ بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس لیے یہ فائنل وارننگ ہے نواز شریف صاحب کی کہ جناب آپ نے ایک ہی بیانیاں ہونا چاہیے اور مریم نواز کو ساتھ لے کے چلو شاید خاکان اباسی کو ساتھ لے کے چلو پرویز رشید کو ساتھ لے کے چلو جو اسی بیانیوں کو یہی بیانیاں ہے میرا یہی بیانیاں ہے عوام کا یہی بیانیاں ہے تو اس سلسلے میں میں نے یہ آپ کو اندر کی بات بتا دی ہے شباز شریف صاحب کو کافی ڈانٹ پڑی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایندہ ایک ہی پالیسی ہونی چاہیے اور جو بھی آپ پروگرام کریں تو مریم نواز سہبہ جو ہے وہ بالکل آپ کے دائیں بائیں نظر آنی چاہیے یہ علید علید چیزیں نہیں ہیں اگرچہ مریم نواز نے یہ کہہ دی ہے کہ صدر کے ہوتے ہوئے میں نے اپنا علیدہ کیا پروگرام کرنا ہے لیکن پھر بھی جو لوگوں کے موں بند کرنے کے لیے یہی ہے آپ دیکھیں گے اندہ چند دنوں میں کہ شباز شریف صاحب جو ہے وہ تحریک کا اعلان کریں گے وہ لانگ مارچ کا اعلان کریں گے اور وہ مولانا فضل رمان صاحب سے مل کے اندہ کا لائے عمل جو عام لوگ سمجھتے ہیں وہ سخت والا کرنے لگے ہیں تو آپ کو یہ تازہ خبر ہے جو میں نے آپ کو دی ہے نواز شریف صاحب کی تازہ ترین آپ کو خبر ہے اب وہ ہی ہوگا جو نواز شریف کا بیانی ہے ٹھیک ہے جی ٹینک یو خدا حافظ